الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم مشاہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست کا موضوع ہے شرک کی خطرنافی شرک ایک بہت بڑا جرم ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے نیک عمال کو میٹا دیتا ہے بلکہ شرک کے اگر عمل میں آ گیا تو سبھی عمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں حکارت ہو جاتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں شرک کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں کسی کو شرک کرنا شرک ٹھرانا ساجی سمجھنا کسی گیر کو اللہ کے کاموں میں ملا دینا جیسے مان لیجئے نظر و نیاز ہیں اللہ کے لیے ہیں قربانی اللہ کے لیے ہیں اللہ کے لیے اللہ ہی سے ماغا جائے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی جائیں اسی سے طلب کیا جائے تو اس میں اگر ہم کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور کو ملا دیتے ہیں تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے شرک ہو جاتا ہے شرک بہت بڑا ضرور ہے اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیں لیکن ہم کسی اور سے ڈرتے ہیں اللہ کے لیے ہم نیک عمل کریں لیکن ہمارے عمل کسی اور کے لیے ہو جائیں کسی کو دکھانا ہو جائے تو یہ سب کیا ہے شرک ہے اب اس میں شرک میں دو قسمیں ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے شرک اکبر جس کے اندر آ جائے گا تو اس کا تو سب عمالی خراب جائے گا یعنی جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں ہم اس میں گیر اللہ کو شامل کر لیں اللہ کے علاوہ کو شامل کر لیں جیسے عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہے اللہ سے فریاد ہونی چاہے نظر و نیاد اس کے لیے ہونا چاہے لیکن ہم اس میں کسی اور کو ملا لیتے ہیں تو یہ تو شرک اکبر ہو جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اولاد کسی اور در بجاتے ہیں وہاں مانگتے ہیں حالانکہ اولاد دینے والا اللہ تعالی ہے لیکن کسی اور سے مانگا جاتا ہے روزی کسی اور سے مانگی جاتی ہے شفایابی بیماری سے کسی اور سے طلب کی جاتی ہے تو یہ سب چیزیں شرک اکبر ہیں اور آدمی کو دین سے نکال دیتی ہیں خارج کر دیتی ہیں اور پھر ایسا آدمی دنیا میں بھی برباد جاتا اور آخرت ملی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اور اگر کسی وجہ سے دنیا مل گئی تو آخرت تو برباد ہوئی گئی آخرت اس کی چلی گئی کیوں اس لیے کہ اس نے شرک کر لیا ہے اور شرک ایک ایسا جرم ہے جسے اللہ تعالی معاف نہیں کرتا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا شرک کے علاوہ جتنے گناہ ان کو معاف کر دیتا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تعالی اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں دوستو شرک سے ہم بچیں اور شرک کے اندر شرک اکبر یہ پورے آمال کو ضائع کر دیتے ہیں شرک اصکر ہے شرک اصکر سے پورے آمال ضائع نہیں ہوتے ہیں جس عمل میں شرک اصکر پائے جاتا ہے وہ آمال ضائع ہو جاتا ہے شرک اصکر کی دو صورتیں ہیں لیکن بعض دبعا شرک اصکر شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے تو شرک اصکر کی دو قسمیں ایک شرک ہے جو دائری ہوتا ہے اس کا تعلق الفاظ سے افعال سے ہوتا ہے الفاظ کی مثال جیسے گراللہ کی قسم کھانا گراللہ کی قسم کھانا اور اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حلق بگیر اللہ فقط کفرہ او اشرک جس نے گراللہ کی قسم کھائی پس تحقیق کی اس نے کبر کیا یا شرک کیا تو گراللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصکر میں سے ہے نہیں کھانا چھئی ہے اسی طرح سے یہ کہنا ماشاءاللہ وشیت جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاءاللہ وشیت یعنی جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں وہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ نبتن کل ماشاءاللہ وحد ہے کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بلگہ تم یہ کہو جو صرف تنہا اللہ تعالیٰ چاہیں یہ سنننسی کی روایت ہے کیعنی صرف اللہ تعالیٰ چاہیں یہ کہو تو اس طرح سے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے لیکن آج دیکھیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوگئے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا آپ جو کہیں گے وہی ہوگا اور یہاں صحابی کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہے تو کہتے ہیں تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا تو میرے بھائی و دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتیاط بھرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اس طرح سے نہ کہا کرو یعنی اگر کہنا ہے اس طرح سے تو یہ کہیں جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ جو چاہیں یعنی اس طرح سے یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں وہ آپ جو ہے یہ برابری کے لئے آتا ہے اشتراک اور برابری سمجھ میں آیا بلکہ آپ سمہ لگائیں یا پھر لگائیں پھر کہیں یعنی اس طریقے سے کہیں اور افعال کی مثال افعال کی مثال یہ ہے جیسے کسی بیماری سے نجات کے لئے کسی شر سے بچنے کے لئے کسی قسم کا دھاگہ لگائیں اور ہلکہ وغیرہ پہنیں کنگن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز پہنیں جیسا آج کے لوگ پہنتے ہیں تو یہ سب کیا ہے شیر کے ازگر ہیں بعض لوگ جو ہے بچوں کے پیشانی پر کالا ٹھیکہ لگا دیتے ہیں یا لگا دیتی ہیں عورتیں یہ جو ہے نظر بس سے بچے گا اور بعض لوگ بچوں کا بال ایسی چھوڑ دیتی ہیں بڑھتا رہے بعض عورتیں چھوڑ دیتی ہیں یا ترہ ترہ کی تاویشیں لٹکا دیتی ہیں گردنوں میں اور عجیب عجیب کنگن پہنا دیتے ہیں کالا دھاگا ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں یا پیروں میں دھاگا باندھ دیتے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب شرکے ازگر ہیں اور اگر آدمی کا اعتقاد یہ ہے یہ ہو جائے کہ یہ بداتے خود پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں تو پھر تو شرکے اکبر ہو جائے گا یعنی آپ اگر یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ دھاگا ہیے میں بچاتا ہے یہ کڑا ہی میں بچاتا ہے یہ جو پیٹی ہے یہ ہم بچاتی ہے تو پھر یہ شرکے اکبر ہو جائے گا تو یہ بعض دفعہ شرکے ازگر شرکے اکبر تک لے جا کر کے چھوڑتا ہے اس کا وسیلہ بن جاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے ایک دوسری چیز ہے دوسری قسمہ شرکے خفی مقفی شرکے یہ ارادوں اور نیتوں میں ہوتا ہے جیسے آپ کوئی عمل کر رہے ہیں دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو دکھانے کے لئے کہ لوگ دیکھیں گے اور ہماری تعریف کریں گے لمبی نماز پڑھوں گا تو ہماری تعریف کریں گے کہ کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے یعنی آپ کی نیت ستائش کی تعریف کی ہے آپ کا ارادہ یہ ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں آپ صدقہ و خیرات کر دیں دکھانے کے لئے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں کوئی بھی نیک عمل آپ کر رہے ہیں اس نیت سے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور کہیں کہ واقعی یہ بڑا سخی ہے یعنی آپ کی نیت میں خلل ہے اخلاص نہیں ہے دکھلاوہ ہے ریاکاری ہے تو میرے بھائیوں دوستوں اس کی وجہ سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں کوئی بھی عمل ہم کوئی بھی عمل کریں تو ہم اخلاص سے کریں اور لوگ سے کریں دکھلاوہ نہ ہو جیسے کچھ لوگ ہیں حج کے لئے آتے ہیں تو اس کے بعد حاجیں نہیں لگتے ہیں حاجی لکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں حاجی ہوں پیسہ لگا کہ گیا ہوں حج کیا ہوں تو مجھے حاجی کا خطاب ملنے چاہیے لوگ مجھے حاجی کیا کر کے پکاریں حاجی کیا کر کے مجھے لکھیں تو اس طرح کی نیت ہے اس طرح کا ارادہ ہے تو عمل ضائع و برباد ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں ہمیں شرک سے بچنا چاہیے شرک ہے بڑی خطرناک چیز ہے اور آدمی کے عامال کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے اللہ کی نفی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی خوف والی چیز جس کا مجھے تم پڑر ہے وہ شرک کے اذکر ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کے شرک کے اذکر کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا ریاء یعنی نمود دکھاوا شہرت تلبی وغیرہ تو میرے بھائیوں دوستوں یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے صدقہ و خیرات دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے روضہ نماز زکاة حج کوئی بھی عمل دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اگر آدمی دکھلاوے کے لیے کرے گا تو پھر اس کا عمل ضائع و برباد ہو جائے گا قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک سے بچائے اور توہید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین